حکومت کا وفاق کے خلاف ایک اور اقدام ویڈھولڈنگ ٹیکس جمانہ کرانے کا بازابتہ حکم نامہ جاری کر دیا مہک میک سائز نے کمیشنر ان لینڈ ریوینیو کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا اشرف خان کی ریپورٹ میں دیکھئے میں فیڈل فائننس منسٹر کو بھی خط لکھ دیا کل میں نے فیڈل فائننس سیکرٹی کو فون کر کے بتایا ہے کہ ہم یہ بھی کلک کریں گے آپ اپنا انتظام کر لیں پیورلی پیورلی کانسکیوشنل ہے کہا گئے یہ تو بغاوت کر دی پھلانہ کر دیا بس جو کہہ دیا سو کہہ دیا وزیر اعلیٰ سندھ زد پر آگئے وفاقی ویڈھولڈنگ ٹیکس جمع نہ کرنے کا بازابتہ حکم نامہ جاری کر دیا گیا مراد علی شاہ نے واضح کر دیا تھا کہ وفاق کا کام ہم نہیں کر سکتے وفاق اپنا بندوبست خود کر لے وزیر اعلیٰ کے فرمان کو عملی شکل دے دی گئی مہک مہکس آئی سندھ نے ایف بی آر ان لینڈ ریوینیو کو صاف صاف بتا دیا صوبائی مہک مہکس آئی اس گاڑی کی خریداری پر بھی انکم ٹیکس وصول نہیں کرے گا جی علی سرکار کے اس اقدام کے بعد سندھ اور وفاق ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے اس فیصلے کے بعد ایف بی آر کی ٹیکس وصولیوں پر منفی اثرات ہوں گے ٹیکس امور کے ماہرین کہتے ہیں عوام سے ٹیکس وصولی کے بعد سندھ وفاق کو جمع کراتا ہے یا نہیں اس کا کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے سندھ حکومت کی جانب سے ویڈھولڈنگ ٹیکس لینے سے انکار پر پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کہتے ہیں کہ یہ سندھ کا سبجیکٹ ہی نہیں فیصلہ کرنے کا اختیار صرف وفاق کے پاس ہے ایسی بیپر کی ہاکنے سے سندھ کارٹ آپ کا ڈسکارڈ ہو چکا ہے اور یہ باتیں اچھی نہیں ہیں اور جتنے اختیار اٹھارویں ترمیم میں آپ لوگوں نے لے لیے ہیں اختیار آپ کے پاس وفاقی حکومت پیسہ آپ کے پاس خرچ کرے وفاقی حکومت ایسا نہیں ہوتا ہے جی آگے بڑھیں گے آپ کو اتائیں گے قومی ائرلائن کے پائلٹس کی مبینہ جالی ڈگریوں اور لائسنس کے معاملے پر کئی ممالک نے سوالات اٹھا دیے سیکیٹری خارجہ کی درخواست پر یورپی یونیو نے تین جولائی تک پروازیں آپریٹ کرنے کی اجازت دے دی برطانوی اور متحدہ ارب امراض سیول ایوییشن آتھارٹی نے پی آئی اے پائلٹس کی دستاویزات کی تصدیق مانگ لی ہے پاکستان میں پی آئی اے پائلٹس کی مبینہ جالی ڈگریوں اور لائسنس سے متعلق شور مچا تو کئی ممالک نے فلائٹ آپریشن روکنے کی ہدایت کر دی جس پر سیکیٹری خارجہ نے غیر ملکی سفیروں سے رابطے تیز کیے اور یورپی یونین نے تین جولائی تک پروازیں آپریٹ کرنے کی اجازت دے دی یورپی یونین کو منایا تو برطانوی سیول ایوییشن آتھارٹی نے پی آئی اے پروازیں موتھل کر دی ترجمان برطانوی سی اے کے مطابق فیصلہ تیز جون کے فیصلے کے پیش نظر کیا متحدہ عرب امارات کی سیول ایویشن آتھارٹی نے بھی پچاس پاکستانی پائلٹس اور چار فلائٹ آپریشن افسران کے لائسنس کی تصدیق مانگ لی ترجمان پی آئی اے کے مطابق تمام ممالک کے خدشات دور کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جبکہ مسافر کو اختیار ہے وہ بکنگ اگلی تاریخوں میں لے لے یا ریفنڈ حاصل کر لیں ترجمان پی آئی اے کہتے ہیں کہ جالی ڈگری پر ہم نے اس خود کاروائی کر کے درست اخدام کیا پروگرام نئے دن میں گفتو میں عبداللہ حفیظ خان کا کہنا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ غیر ملکی انسپیکٹرز یہ تحقیقات کرتے تو ہم پکڑے جاتے مزید کیا کہا آئیے دیکھ لیتے ہیں میرے خیال میں یہ ڈسکیشن جو ہے یہ مورل ڈسکیشن ہے رہا دن پریکٹیکل ڈسکیشن پریکٹیکل یا آپ اسے اور بہت سارے نام اس کے اوپر دے سکتے ہیں مورل ڈسکیشن کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم یہ بات ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ پاکستان میں پروسس فلوڑ ہے اور ہمیں انہی پروسس کو بجائے ٹھیک کرنے کے یا ان کی نشان دہی کرنے کے لیے ہمیں بس سر جھکا کے یا آنکھیں بند کر کے ان کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے نمبر ٹو اس کی پر بات یہ کہ خود سے انگریزم کہتے ہیں کمنگ کلین خود سے چیز کی نشان دہی کر کے اس پہ کام کر کے اس کو ٹھیک کرنا بہت بہتر ہوتا ہے بنسبت خودانہ خاصتہ اگر کوئی ایسا ایوینٹ ہو جاتا ہے یہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہمیں سب کے قریب ہیں اور آ کے وہ اس پوری چیز کو انیلائز کرتے اور اس کے بعد وہ نشان دہی کرتے تو پھر ہم پکڑے جاتے مصفرگر میں دریائے چناب میں نہاتے ہوئے چار طالبلم دوب گئے ریسکیو کی ٹیم نے تلاش شروع کر دی ہے ان کی جو عمریں بتایا رہی ہیں اس میں اٹھارہ سال سال پندرہ سال اور سولہ سالہ محمد فیض ہے محسن ہے اور پیاز شامل ہے یہ شہر سلطان کی رہائشی بتایا جا رہے ہیں شہر سلطان کی رہائشی بتایا جا رہے ہیں بہت شکریہ شہراز آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کراچی میں گرمی بڑھنے پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بڑھا دیا گیا بیشتر علاقوں میں ساتھ اور اس سے بھی زائد گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے شہریوں نے حکومت سے کے الیکٹرک کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر دیا ہے سعود بن مرتضیٰ کی رپورٹ بجلی کی آنگ مچولی ختم نہ ہوئی کراچی میں گرمی بڑھی تک شہر کے بیشتر علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ سات گھنٹے سے بھی بڑھا دیا گیا ایلانیا اور غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ کی عذیت اپنی جگہ عوام کے الیکٹرک کے جانب سے پور بلنگ کے باعث بھی دہری پنیشانی کا شکار ہیں دن ہو یا رات بجلی کے آنے جانے کا کوئی وقت نہیں کراچی والوں نے حکومت سے کے الیکٹرک کو لگام دینے کا مطالبہ کر دیا آدھی رات کو بھی چلی جاتی ہے لوگوں نے جیوٹیس پہ جانا ہوتا ہے اور کبھی دو بجے چلی جائے گی کبھی تین بجے کبھی چار بجے کبھی پانچ بجے دن میں کبھی کبھی لائٹ ہوتی نہیں پورا پورا دن لائٹ نہیں ہوتی ہے لوڈ شیٹنگ کا جن تو کابو سے باہر ہے ہی غائب بجلی کی وجہ سے پانی کا بورہان بھی سنگین ہونے لگا شہر قائد کے کئی علاقوں میں لوگ بون بون پانی کو ترسنے لگے کیمرمین محسن علی کے ساتھ سعود بن مرتضی سماہ کراچی رمضان شگر ملز کیس میں میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم آئید نہ ہو سکی عدالت نے میاں شہباز شریف کی حاضری معافی کی درخواست منظور کرتے ہوئے چھے اگس کو فرد جرم کے لیے طلب کر لیا ہے شاہد حسین کی ریپورٹ اتصاب عدالت میں شریف فیملی کے خلاف کیسز کی سماعت شہباز شریف کے پیش نہ ہونے پر فرد جرم آئید نہ ہو سکی عدالت نے استفسار کیا کہ شہباز شریف نہ تو اسپتال داخل ہیں اور نہ ہی وینٹی لیٹر پر وہ کیوں پیش نہیں ہوئے دو منٹ کی بات ہے وہ آ کر دستخط کر دیں تاکہ ٹرائل شروع ہو سکے وقلہ نے کہا کہ شہباز شریف میں ابھی بھی کرونا کی علامات ہیں وہ آئندہ پیشی پر حاضر ہو جائیں گے جس پر عدالت نے حاضری معافی کی درخواست قبول کرتے ہوئے چھے اگسٹ کو دوبارہ طلب کر لیا دوسری جانب منی لانڈرنگ کیس میں حمزہ شہباز عدالت میں پیش ہوئے اور حاضری مکمل کرائی عدالتی استفسار پر نیپ پروسیکیوٹر نے بتایا کہ کیس سے متعلق تمام ریکارڈ ان کے پاس آ چکا ہے مگر شہباز شریف سے ضروری تفتیش کرنی ہے جو مکمل ہوتے ہی ریفرنس دائر کر دیا جائے گا جس پر عدالت نے حمزہ شہباز کے جوڈیشن ریمانڈ میں پندرہ جولائی تک توسیع کرتے ہوئے سمات ملتوی کر دی کیمرمین لیاقت بشیر کے ساتھ شاید حسین سمان لاہور مواشی چیلنجز اور خطے کے حالات کے تناظر میں مشترکہ قومی اجنڈے کی حکومتی پیشکش اپوزیشن نے مسترد کر دی پیپلز پارٹی کی نفیصہ شاہ کہتی ہیں حکومت کے لوگ تو خود اپنے ہی وزیراعظم سے استفعہ مانگ رہے ہیں مسلم نے گنون کے اطاعتارڈ بولے پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ کسی بھی نکتے پر مل کر کام نہیں کیا جا سکتا دونوں پرگرام نیا دن میں گفتگو کر رہے تھے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پی ٹی آئی رہنمہ کون شوزب کی پرگرام نیا دن میں گفتگو کہا فواد چوہدری نے بلکل درست کہا لیکن افسوس اپوزیشن کرپشن بچاؤ کسی واقعی سی بات پر توجہ دینے کو تیار ہی نہیں سارا دن وہ کرپشن بچاؤ کرپشن کے رونے اور اپنے میاں صاحبان کے رونے تو کبھی زرداری صاحبان کے رونے آپ لوگ بتونے کی بات کرتے ہیں جہاں تک مراد سعید صاحب ہیں وہ ان کا ایک ہی کلیر پیغام ہے کہ پاکستان میں سیاست اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں جل سکتی پیپرس پارٹی کی نفیس اشاہ نے وفاقی وزیر کی پیشکش مسترد کر دی کہا انہیں سنجیدہ نہیں لے سکتے کیونکہ وزراء تو خود آپس میں گتھم گتھا ہیں اپنے ہی ان کے بیک بینچز ان کو خود استیفہ کی ڈیمانڈز رکھتے ہیں جو ان کی کنٹینر وائرس کے جرمز ہیں ان سے انہوں نے اس پورے ملک کو فلو دے دیا ہمیں اس وقت عوام کی فکر ہیں اس وقت اقتدار کی تو بات ہی نہیں ہو رہی مسلم لکھ نون کے آتا تارا کہتے ہیں شباز شریف نے تو پہلے ہی دن مساقہ معیشت کی بات کی تھی کل بھی وہ این آروں کی بات کر رہے تھے جی میں نہیں دوں گا میں اندر کر دوں گا تو بات یہ ہے جہاں لبو لہجہ ایسا ہو جہاں بات کرنے کے روادار نہ ہو ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کے ساتھ مل کے اب کوئی بہتری نہیں آسکتی کیونکہ ان کا فوکس جو ہے وہ سو کالڈ اکاؤنٹابیلٹی پہ ہے جو حکومت عوام کا جینا دھوبر کرتے اس کے ساتھ مل کے کام نہیں کیا جا سکتے معاشی چیلنجز اور خطے کے حالات کے تناظر میں حکومتی پیشکش پر عوام کا یہی کہنا ہے کہ آپوزیشن کے روئیے بتا رہے ہیں ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے حکومت نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی پر غور شروع کر دیا ہے جولائی کے لئے قیمتوں میں پانچ سے بارہ روپے فی لیٹر تک کمی ہو سکتی ہے پیٹرول کی قیمت میں پچیس روپے اضافے پر عوام کی جانب سے سخت رد عمل دیا گیا تھا اسلام آباز سے وہاں کامران کی رپورٹ دیکھئے عوام اور اپوزیشن کا شدید رد عمل رنگ دکھانے لگا حکومت کا پھر بڑا یو ٹرن پیٹرولیم مسنوات میں کمی پر غور شروع کر دیا جلد فیصلہ متوقع وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق پیٹرولیم لیوی میں کمی کے ذریعے عوام کو ریلیف دینے کی تجویز زیر غور ہے فیصلے کی صورت میں پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں پانچ سے بارہ روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان ہے حکام کے مطابق اس وقت پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر فی لیٹر تیس روپے پیٹرولیم لیوی آئید ہے حکومت نے چھبیس جون کو پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں پچیس روپے اٹھاون پیسے فی لیٹر تک اضافہ کیا تھا جس پر ملک بھر میں سخت رد عمل سامنے آیا جماعت اسلامی نے قیمتوں میں اضافے کو اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے حدال اتیاریاں میں کیس کی سماعت آج ہوگی خبریار بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہیں اس سے متعلق متنازہ بیان اسلامباد ہائی کورٹ نے غلام سرور خان کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست خارج کر دی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں سحیل رشید سے سحیل بتائیے گا درخواست گزار کا کیا موقف تھا درخواست گزار کا موقف یہ تھا کہ متنازہ بیان سے جو وفاقی وزیر نے دیا تھا ملک کا نقصان ہوا ہے اس پر درخواست پر فیصلہ سنا دیا گیا اسلامباد آئی کورٹ کی جانی سے درخواست کو خارج کر دیا گیا اس درخواست کو مصرد کیا گیا ہے اور دارت کی جانی سے یہ کہا گیا ہے کہ وفاقی وزیر کے بیان سے اجر ملک کا نقصان ہوا ہے تو اس پر کاروائی کا اکتیار وزیر آزم اور وفاقی کابینہ کے پاس ہے آئین نے ان تمام اکتیارات کو اچھی طرح سے ڈسکرائب کر رکھا ہے عدالت کے پاس آرٹیکل ون نائنٹی نائن کے تحت کاروائی کا اکتیار ضرور ہے لیکن ہم مزید سپرین کا عدالتی تحمول کا مظاہرہ کر رہے ہیں ہم نہیں سمجھتے کوئی وجہ نہیں کہ وزیر آزم اور وفاقی کابینہ اپنے وفاقی وزیر کے متنازع بیان سے واقف نہیں ہوں گے اور یقیناً وہ بیان پر ان کے خلاف کاروائی بھی کریں گے عدالت اس میں تحمول کا مظاہرہ کری ہے کمنامہ تحریف دور پر جاری کر دیا گیا ہے اور عدالت کی جانب سے اس میں تحمول کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور یہ کھا گیا ہے کہ آرٹیکل ون نائنٹی نائن کے تحت ہم اپنا اختیار اس کیس میں استعمال نہیں کر رہے ہیں اگر سے ہمارے پاس اختیار موجود ضرور ہے لیکن وزیر آزم کے پاس چونکہ یہ اختیار دیا گیا ہے آئین میں کہ وہ اپنے وزیر کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں تو جو ملک کا اگر امیج خراب ہوئا ہے اس کے بیان سے جو کہ پائلٹس کی جالی ڈگریوں سے متعلق تھا تو اس پر امید ہے کہ وہ واقع بھی ہوں گے اسے اور وفاقی وزیر کے خلاف خود وہ کاروائی بھی جو بنتی ہوگی وہ کریں گے اس کا خود جائزہ لیں گے تو عہدہ سہٹانے کی درخواست خارج کر دی گئے بہت شکریہ سوہیل رشید آپ نے اپ ڈیٹ کر رہے تھے کراچی لارکانہ اور گھوٹکی میں رینجرز پر حملے کی تحقیقات کے دوران اہم انکشاف قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حملے میں ملوث دہشتگر تنظیم کے کراچی میں قائم سلیپر سیل کی نشاندہی کر دی آمیر مجید کی ریپورٹ دیکھئے کراچی لارکانہ اور گھوٹکی میں رینجرز پر حملوں کی تحقیقات جاری تحقیقات کے دوران اہم انکشافات سامنے آگئے دہشتگر تنظیم کے کراچی میں قائم سلیپر سیل کی نشاندہی کر لی گئی پولیس اکام نے دعویٰ کیا کہ ڈسٹک ساؤت ایسٹ اور ڈسٹک ملیر میں سلیپر سیل موجود ہیں زلہ شرکی میں یوب گھوٹ سچل پہلوان اور شہر گھوٹ میں سلیپر سیل ہیں بھینس کالونی بکرا پیڑی شا لطیف میں بھی سلیپر سیل کی نشاندہی ہوئی پولیس اکام کے مطابق دہشتگر تنظیم نے لیاری کے علاقے میں بھی سلیپر سیل بنا رکھا ہے دہشتگردوں کے سلیپر سیل کی نشاندہی کے بعد سیکیورٹی اداروں نے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کا آغاز کر دیا ہے آمیر مجید سماک کراچی کراچی میں فیروز آباد پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے گاڑیاں چھیننے والے گروہ کے تین کارندے گرفتار کر لیے ہیں ملزمان میں ایک لڑکی بھی شامل ہے ایس ایس پی ایسٹ کے مطابق ملزمان نشے کی علت پوری کرنے کے لیے گاڑیاں چوری اور چھیننے کرتے تھے مزید جانتے ہیں سعود بن مرتضی ہمارے ساتھ موجود ہیں سعود بتائیے گا کہ کیسے یہ پکڑ میں آئے ملزمان جب بلکل دیکھیں فیروز آباد پولیس نے خفیہ اطلاع پر یہ کاروائی کیا اور نظیم ملزمان کو گرفتار کیا ہے ایس ایس پی ایسٹ ہیں سعود صدوزہ ان کا کہنا ہے کہ ملزمان گاڑیاں چھین کر نشے کی پارٹیاں کرتے تھے جس میں خاتون بھی شامل ہے جبکہ ملزمان کی کم سے صرف برگیڈ تھانے کی وجود سے یہ گاڑی چھینی گئی تھی وہ برامت کر لی گئی ہے اور بڑی مقدار میں آئیس اور دیگر منشاعت بھی ان سے ملی ہے مختلف علاقوں میں گاڑیاں چوریاں کرتے تھے جبکہ ڈرائیونگ کے دوران آئیس کا نشہ اور دیگر نشہ اور جو اشیاء ہیں وہ بھی استعمال کرتے تھے ایسے سپیچ کا کہنا ہے کہ ان کا جو گروہ ہے وہ آٹھ سے دس افراد پر مشتمل ہے جبکہ گریفتار دونوں ملزمان ناظمباد جبکہ لڑکی کا تعلق سرجانی سے بتایا گیا اور پارٹی کرنے کے بعد ملزمان گاڑی کو فروغ کر دیا کرتے تھے اب ان سے مزید تقدیش کی جائیں اچھا ایک بار پھر ذرا بتائیے گا یہ چہرے سے تو بڑے خوشحال معلوم ہو رہے ہیں یہ لوگ کون سے علاقے سے ان کا تعلق ہے جی بالکل جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا جو لڑکی گریفتار ہوئی ہے اس کا تعلق سرجانی سے ہے جبکہ اس کے ساتھ جو دو لڑکے گریفتار ہوئے ہیں وہ یہ ناظمباد کے رہائشی تھے اور یہ سارے ملکے جو ہے گاڑی چوری کرنے کے بعد اسی میں نشہ کرتے تھے لانگ ڈرائیف پہ جاتے تھے اور اسی دوران یہ نشہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ برگیٹ تھانے کی حدود سے انہوں نے گاڑی چوری کی تھی دس افراد پر یہ مشتمل گروہ ہے جبکہ ان سے مزید تفتیش کی جانئی ہے جو دیگر لوگیں ہم کو بھی گریفتار کیا جا سکے اور جو دیگر گاڑی ہیں اسی میں بھی پوجرد کی جا رہے ہیں ٹھیک ہے برگیٹ تھانے کی حدود سے انہوں نے گاڑی چوری کی تھی جس کے اوپر ان کو پکڑ میں آئے یہ لوگ بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں آگاہ کیا سعود بن مرتزا ڈائریکٹریٹ آف ہلس سروسز کے ذریعہ تمام اسلامباد میں کم آمدن کے حامل اور غریب افراد کے مفت کرونا ٹیسٹ کیے گئے دس روزہ خصوصی مہم میں کچھی آبادیوں کے مقینوں کے ٹیسٹ کیے جائیں گے ارحم خان کی ریپورٹ دیکھیں اسلامباد میں کرونا کا راستہ روکنے کا میشن شہر میں ساڑھے بارہ ہزار سے زائد کیسی سامنے آنے کے بعد انتظامیاں نے کچھی آبادیوں سے بھی نمونے لینے کا عمل شروع کر دیا ڈی جی ہل سروسز ایم سی آئے ڈاکٹر حسن عروج کی زیر نگرانی رینڈم سیمپلنگ مہم دس دن تک چاری رہے گی جو پوش علاقے ہیں یا ایک امیر آدمی ہے یا ایون میڈل کلاس والے چھ سات آٹھ ہزار روپے کا ٹیسٹ افورڈ بھی کر سکتے ہیں اسلام ایریاز میں جہاں غریب لوگ رہتے ہیں حفظان صحت کے اصولوں کے تحت ان کا محول نہیں ہے انہیں اسلام ایریاز کو چوس کی ہے کچھی آبادی کے غریب مکینوں نے بھی اس حکومتی اقدام پر اتمنان کا اظہار کیا لاعلمی ان آبادیوں میں کرونا کے پھیلاؤں کا بڑا زریعہ بن سکتی ہیں جس کے لیے ایسے اقدامات نہ گزیر ہیں کام آمدنی والے طبقے کو موفٹس کی سہولت ایک قابل ستائش اقدام ہے جو اس کچھی آبادی میں خطرناک وائرس کو روپنے میں معاون ثابت ہوگا کیمرمن روبنسن نظیر کے ساتھ ارحم خان سما اسلام آباد سری لنکا میں دوہزار گیارہ وارڈ کپ فائنل میں فکسنگ کی تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے سابق کپتان اپل تھرنگا نے بیان ریکارڈ کروا دیا ہے کمار سنگکارہ کو کل طلب کر لیا گیا ہے کیا وارڈ کپ دوہزار گیارہ کا فائنل فکس تھا سابق سری لنکا سپورٹس منسٹر کے دعوے کے بعد سری لنکا میں عالی سطح ہی تحقیقات جاری انٹی کرپشن یونٹ کی حکام کی سابق کھلاڑیوں سے پوچھ گچ سابق کپتان اپل تھرنگا نے بیان ریکارڈ کروا دیا تھرنگا بھارت کے خلاف فائنل میں بطور اوپنر میدان میں اترے اور بیز گیندوں پر صرف دو رن بنا سکے تھے تحقیقاتی یونٹ نے گزشتہ روز سابق کپتان اور دوہزار گیارہ میں ٹیم کے چیف سیلیکٹر اروندہ ڈی سلوہ سے چھے گھنٹے تک سوال جواب کیے سابق سری لنکا سپورٹس منسٹر نے گزشتہ ماہ الزام آئید کیا تھا کہ بھارت اور سری لنکا کے درمیان ورلڈ کپ دوہزار گیارہ کا فائنل فکس تھا اس بولٹن سے اتنا ہی مزید خبروں کے لئے ویسٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سما.tv اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما